بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزدار سی اور بہت ہی یونیک سی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ جو لوگ سبزی جو ہے جو لوگ نہیں کھاتے بچے یا بڑے وہ بھی اس کو بہت ہی شوق سے کھائیں گے اور شملہ میچ کا سیزن ہے تو شملہ میچ بہت ہی ریزنیبل ریٹس پہ مارکٹ میں مل رہی ہے تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینی ہے اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے پیاز لیسن اور جو ٹوماٹر ہیں ان کو گلا لیا ہے گلاس پانی میں یہ میں نے دو درمینے سائز کے پیاز لیے تھے تین بڑے سائز کے ٹوماٹر لیے تھے اور ایک مٹھی بھر کے لیسن لی تھی ٹو ٹی سپون اس میں نمک ڈالا تھا ٹو ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالا تھا اور ٹو ٹی سپون اس کے اندر میں نے ہلدی پاورڈر ڈالا تھا آپ سپائسز اپنی مرضی سے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں نے ککر میں ڈال کے ساری چیزوں کو تو اچھے طریقے سے گھلا لیا تھا اس کا پانی ڈرائے کر لیا ہے اس میں میں نے یہ آدھا کپ سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور یہ میرے پاس آدھا کلو چکن کا کیمہ تھا یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو ہم بھوننا شروع کریں گے یہ دیکھیں چکن جو ہے چکن کا کیمہ جو ہے وہ بہت جلدی کل جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی بھون رہا ہے اب کیمہ کو بھونتے ہوئے اس کے اندر یہ میں ٹو ٹی سپون خوشت دھنیا پاورڈر شامل کر دیا ہے میں نے اور ون ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پاورڈر شامل کیا ہے یہ مسائلے شامل کر کے ہم اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے چکن کے کیمے کو اور اس کے اندر یہ میں نے تین سے چار سبز مرچے شامل کر دی ہیں اس کا بھی بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے بہت ہی زبدست سا اس کا آرومہ آتا ہے بہت اچھی خوشبو اس میں سے آتی ہے سبز مرچوں کی اب یہ میں نے آدھا کلو مٹر لیے تھے مٹر کے دانے ہیں آدھا کلو یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اس کو ہم بھون لیں گے ہیمے کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک پہلے بھوننا ہے پھر مٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پانچ سے سات منٹ تک بھوننا ہے یہ دیکھیں مٹر ڈال کے تو یہ بھونتے ہوئے مجھے تقریباً سات آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سا بن چکا ہے اس کا بہت ہی زبدہ سا اس کا کلر آ گیا ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے تقریباً دو بڑے سائز کے آلو جو ہیں وہ کٹ کے ڈال دینے آلووں کی کوانٹیٹی بھی آپ اپنی مرضی سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ آلو پسند ہے آپ زیادہ ڈال لیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ آلو کم بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر تقریباً ایک گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے جب تک آلو اچھے طریقے سے ہمارے گل جائیں اور مطر بھی اچھے طریقے سے گل جائیں اس کو ہم نے لو فلیم پہ اس کو کور کر کے رکھنا ہے تاکہ آلو اور مطر جو ہیں وہ گل جائیں اور ہم نے پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائے نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا زبردست سا ہمارا کیمے اور مطر آلو کا کلر آیا ہے اب اس کے اندر یہ آدھا کلو شملہ مرچے ہیں ان کو میں نے کیوبز میں کاٹ دی ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون کلونجی میں نے ڈال دی ہے اور ون ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دی ہے ان دونوں چیزوں کو ڈال کے تو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پہ آپ نے دھیار رکھنا ہے کہ شملہ مرچ کا جو کلر ہے وہ بالکل بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اس میں کرنچ ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں شملہ مرچ جو ہے وہ بالکل اس نے اپنا کلر خراب نہیں کیا ہے اور ہلکا ہلکا سا اس نے پانی بھی چھوڑ دی ہے تو اس سٹیج پہ ہم نے چولے کو بند کر دینا ہے اور ہم نے اپنے سالن کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کو سرو کر سکتے ہیں مہمانوں کے آنے پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی جو بچے بالکل سبزی وغیرہ نہیں کھاتے وہ انشاءاللہ اس کو بہت شوق سے کھائیں گے تو ضرور آپ نے میری اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو میری کیمہ شملہ مچ کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ